بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سبی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج میری ویڈیو بنانے کا موضوع ہے کہ جب آپ لوگ کسی ملک کا ویزا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آج میں بات کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو کی نیچے کومنٹ کسی نے بولا مجھے امان کا ویزا چاہیے آن لائن تو اس کے لئے کیا طریقے کار ہوگا تو میں آج آپ دوستوں کو سبی کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا پروسس ہوتا ہے اور کتنے کا یہ ویزا آپ کو ملے گا ویزرڈ ویزا ہو اپلائیمنٹ ویزا ہو کوئی بھی ویزا ہو میں آپ کو اس کی بارے میں تفصیلات آج پوری بتاتا ہوں تو آپ یا ایک پین پاس میں رکھ لیں یا اپنا دوسرے موبائل میں کوئی گوگل اوپن کر لیں تو ساتھ ساتھ میں جیسے آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس کو کنٹینو رکھنا ہے آپ ایسا کریں کہ گوگل اوپن کریں گوگل پہ آپ نے کیا کرنا ہے گوگل ای ویزا لکھ کے سرچ کریں تو وہاں پر آپ کو بہت سارے آپشن مل جائیں گے وہاں پہ ایک لکھا ہوگا ای ویزا تو آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پہ لکھا ہوتا ہے امان ٹوریز ویزا یعنی کہ آپ کو یہ ویزا ملے گا تو اس میں ایک آپ کو فارم دیا ہوتا ہے فارم آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو ایمیل نمبر ہوتا ہے آپ کا اور نیچے پاسپارڈ ہوتا ہے آپ نے لاغ ایز ٹوریسٹ نہیں کرنا آپ نے خالی صرف اس کو لاغ ان کرنا ہے جب آپ اس کو لاغ ان کریں گے تو نیچے جب اس کو ٹچ کریں گے تو نیچے لکھائے گا ریجسٹر نیو یوزر تو اسی طرح ایک اور فارم آپ کے پاس سامنے کھل جائے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ اپنا ایمیل ڈریس اور پاسپورٹ آپ لوگوں نے وہاں پہ ڈال دینا ہے بعد ایمیل ڈریس اور پاسپورٹ پاسپورٹ ڈالنے کے بعد آپ نے سمیٹ کر دینا ہے سمیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک لنک آ جائے گا تو لنک میں کیا دیا ہوگا کہ امان کا ویزا اور اس طرح ایمیل ویریفیکیشن اوپن کرنے کے بعد ایک اور آپ کو اپشن ملے گا کلک ہیئر آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے تو وہاں پہ یوزر ہیز بین ویریفیکیشن ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے وہ آپ کو وہاں پہ ملے گا تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ کو پھر ایک اپشن آئے گا لاغن ایز ڈریس ویزا اس کے بعد آپ سیم سیم وہی ایمیل ڈریس آپ کو اور پاسپورڈ آئے جائے گا اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک فیملی کا ویزا بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فیل کر کے یہ فارم کو لاغن کرنا ہے بعد میں نیچے آپ آپ اپشن دیکھیں گے سب سے لاسٹ میں تو وہاں پہ اپلائی فار ویزا کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے وہاں پہ کلک کر دینا ہے پھر ایک آپ کو بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری جو آپ کی اپشن آئے گا وہ آپ کی کنٹری کا اپشن آئے گا اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں نیپال سے ہیں کدھر سے بھی ہیں وہ آپ نے کنٹری آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فار ایکزیمپل انڈیا سیلیکٹ کر دیا ہے یا پاکستان سیلیکٹ کر دیا ہے تو اس کی آپ نے سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک لسٹ آئے گی آپ کے پاس وہ ایک پیج کی طرح شو ہوگا آپ کے پاس تو اس میں سے جتنا آپ کو ویزا چاہیے اٹھائیس دن کا چاہیے ایک سال کا چاہیے چھ مینے کا چاہیے تین مینے کا چاہیے ویزرڈ ویزا چاہیے اور ٹوریس ویزا چاہیے اپلائیمنٹ ویزا چاہیے وہ آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی تو جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد ٹرول ڈیکومنٹ نمبر اور پاسپورٹ نمبر آپ کو انٹر کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ڈیکومنٹری فارم اوپن ہو جائے گا جب ہی یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیٹیل آپ دیکھیں یہ نیچے ڈیٹیل لکھی ہوگی اور اڈیشنل ڈیٹیل ڈیکوئیڈ ڈیکومنٹ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو اس میں سے ایک اوپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں کوپی آف جی سی سی ویزا فوٹو آف اپلیکیشن پاسپورٹ کوپی ریکوینسی کارڈ اور اس کی جتنی بھی آپ کو دیکھیں کہ ڈیٹیل آپ بتائی ہوئی ہے تو یہاں پہ جو کوپی کا آپ کو فوٹو کا اوپشن آ رہے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے جو آپ کی کلر کوپی ہے اور جو پرنٹ کی ہوتی ہے آپ نے ایک ہی پیج ایک ہی پیج پہ دونوں کو پرنٹ نکال کے یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینی ہے اور جہاں اس کو فیل کرنے کے بعد آپ کو ایک اوپشن ملے گا پیمنٹ کا تو آپ نے یہاں پہ آپ کو پیمنٹ کا پورا ڈیٹیل بتائیں گے کہ آپ نے یہ ویزے کا اپلائی کیا ہے اٹھائیس دن کا کیا ہے تین مینے کا کیا ہے تو آپ کو اس کے حساب سے وہ آپ کا پیمنٹ آپ کے سامنے شو کر دے گا تو وہ جو پیمنٹ آپ کریں گے تو صرف خالے آپ کے کارڈ کی پیمنٹ ہوئے گی اور اس میں کچھ بھی دوسرا کارڈ مطلب بینک اکاؤنٹ آپ کا گوگل اکاؤنٹ یا کچھ دوسرا اکاؤنٹ سے آپ کا پیمنٹ نہیں پی ہوگا صرف خالے آپ کے کارڈ سے ہی پیمنٹ ہوگا پھر آپ اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویزا اپلائی کر دینا ہے ساتھ میں ہی جب بھی کلک کر دیں گے تو آپ کا ویزا اپلائی ہو جائے گا تو اسی طرح آپ کا ویزا کنفرم ہو جائے گا تو اسی طرح اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی ڈاؤٹ ہے کسی قسم کا پرابلم ہے اگر آپ کی سمجھ نہیں کسی قسم کی آئی تو پلیز میرے سیکشن میں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کے بارے میں پوری پوری انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے دوستو اللہ نکے پان